مگر ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے بھی وعدہ کیا دنیا سے وعدہ کیا کہ جو پیسہ آپ اکھٹا کرتے ہو ہم اس کو میرچ کریں گے پھر وفاقی حکومت نے سبائی حکومتوں سے وعدہ کیا کہ جو پیسہ آپ سلاح متاثرین پہ یا فلڈ گری کنسٹرکشن پہ خرچ کرتے ہیں ہم اس کو میرچ کرتے ہیں تو میں احران ہوا جب میں بجٹ پر رہا تھا تو نہ آپ کے لیے نہ کسی صوبہ کے لیے وفاقی حکومت نے سلاح کے مطابق سلاح متاثرین کے مطابق جو فنز رکھنے چاہیے تھے وہ موجود نہیں ہے تو میں نے اپنا پارٹی کو کہا ہے کہ جائے ہم اتحادی جماعت ہے ہم برابری بھی یقین رکھتے ہیں اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ کسی ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورا ملک کا مسئلہ ہے تو نون لیگ والوں سے جا کے بات کریں اور ان کو سمجھائیں ان کو سمجھائیں کہ ضروری ہے کہ ہم سلاح متاثرین کو مدد کرنے کے لیے اور مفاشی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے کہ سلاح متاثرین کے لیے ہمارا بجٹ میں پیسہ موجود ہو بیسے وزیر آزم صاحب کا نیت پہ میرا کوئی شک نہیں ہے وزیر آزم صاحب نے خود اپنے آنکھوں سے اپنے آنکھوں سے چاہا وہ سواد ہو چاہا وہ سندھ ہو چاہا وہ بلاکستان ہو اپنے آنکھوں سے وہ تباہ دیکھا ہے مگر میں وزیر آزم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے ٹیم میں وہ جو لوگ ہیں جو وزیر آزم کے جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں کروا رہے ہیں ان سے وزیر آزم کو حساب لینا چاہیے وزیر آزم اس ملک کا وزیر آزم ہے اس اتحاد کا وزیر آزم ہے اور جو وعدہ چاہ ہم دنیا سے کرتے ہیں یا صبح سے کرتے ہیں یا ہم سب کے وعدے ہوتے ہیں اور ہمیں پورا کرنا پڑے گا اور اگر مسلم لیگ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بجٹ پہ ووٹ ڈالے تو سلاب متاثرین کے فلڈ ریکنسٹرکشن کے خرچے کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں ہمارے جو اعتراض ہیں اس بجٹ پہ جلد ہی دار صاحب اور باقی جو ان کے ٹیم ہیں ہمارے اعتراضات کو وہ دور کریں گے تاکہ وہ ریسورسز موجود ہو کہ ان سے جو اتنے از این ایک تہائی پاکستان کا سرزمین پانی میں ڈوپا ہوا تھا پوری دنیا میں یونائٹیڈ نیشنز میں سارے میڈیا سے ہمارا وزیر آزم نے دنیا سے بتایا ہے کہ اتنا تباہی ہوا ہے اور ہمارا چار فور ایف کلائمٹ سٹریجی ہے اور ہم پاکستان میں اب کلائمٹ کا انقلاب لے کر آئیں گے اور اس کلائمٹ کے انقلاب کے درہو معاشی ترقی بھی ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وزیر آزم کوئی اور بات کرے اور بجٹ میں کوئی اور بات لکھا ہو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا مسائل اڈریس ہوں گے ہم اس سے آگے بھریں گے اور الیکشنز کی طرف بھریں گے ایک بار پھر میں خاص طور پہ سوات کے عوام کا شگر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل کیلئے انتظار ہی نہ آ کریں آپ آج سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جنرل الیکشن کا کامپین شروع کر دے میں تیار ہوں اور وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کے شہید بھٹو کا اور شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کے نامکمل میشن کو مل کے مکمل کریں نارے بھٹو مل کے ملے گا مل کے ملے گا مل کے ملے گا ملے گا